آتمتائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تُنہیں اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے آتمتائی کا نام ہے نا آج تک سخابت میں اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے اس نے کہا دیکھا ہے پونسا کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پہ نکاب اڑھ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کارتے دیکھا سب لوگ اس زمانے کے اتنے پڑے لکھے شعرہ عدیب سب میں نے بلائے بابا لکڑیاں کارتا تھا تو وہ جو ہے میری باگ پر کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا چہرے پہ نکاب تھا میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں بتا جا حتمتائی کی دعوت ہے کہنے لگا بیٹے پتہ ہے تو میں نے کہا جانا نہیں کہتے ہیں بابے نے عجیب جواب دیا کہنے لگا مجھے نہ اپنے آتھوں کی کمائی کا چسکہ لگا ہے کس کا چسکہ ہاں آج کا چسکہ یہ ہے کہ چیزی کو پارٹی کیسے ڈالنی ہے کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے کس کا چسکہ لگ گیا اپنے ہاتھوں کی بولیے میرے نا مدرسے میں ایک لائک بچہ پڑتا ہے مالدار گرانے کا تھا تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دورانے طالب علمی ہمیں بھی بڑے بانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا بیٹھ ایک چیز تجھے دکھانی ہے جب تیرے سامنے بھونا ہوا گوشت رکھا جاتا تو نخرے کرتا ہے ادھر بھی آئے ایک نظارہ دیکھ مزدور نہ صویرے دو روٹیوں کے بیچ اچار رکھ کے لاتا ہے اور جب وہ دوپیر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ چار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے پونے کو بھی لگ جاتا ہے لیکن جب دوپیر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لٹھڑے ہوئے ہار پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھار کر رکھتا ہے توجہ میری بات پہ رکھیں پھر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ پونا کھولتا ہے نا کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی اور ٹیبل پر بیٹھ کر بائیس ہزار کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے اتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور ان کو لفظ نہیں سیدھے پڑنے آتے ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے ہیں صحیح تلفز نہیں ادا کرنا آتا ہے لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے نا یہ اللہ تیرا شکر ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے لکھائیے کھانا تو ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا ہے کیونکہ مفتقہ ہوتا ہے نا مفتقہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں محنت کی کمائیے کسن ہے ایک وقار ہے وہ جو بندہ پچاس لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں بچارہ پیسوں کو لیکن جو چھ سو روپیہ دھیاری لیتا ہے نا اس کو جب شام کو ملتی ہے تو تین دفعہ ہاتھ ساب کرتا ہے اور تین دفعہ بسم اللہ شریف پڑتا ہے اور پھر وہ جیم میں ڈالتا ہے پھر وہ حساب کرتا ہے کہ پچاس کہاں لگانے ہیں ساٹھ کہاں تو خودداری سے جیو بابکار رہو گے باعزت رہو ہاتمتہ ہی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے آتھوں کی کمائی کا چسکہ لگ گیا ہے اب مفت کے دسترخان پر مجھے مزا نہیں آتا تو کہتے ہیں میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا یا میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں میں نے کہاں تو اس نے مجھے پانچ دینار نکال کے دی کہنے لگا یہ لے جاؤ ہاتمتہ ہی کو نہ دینا وہاں جو آدمی لنگر پکھا رہا ہوں اسے دے دینا یار بڑے بڑے لوگوں نے روٹی کھانی ہے چلو میرا بھی عصہ پڑ جائے گا تو آدم تھا ہی کہتے ہیں میں گوڑے سے گر گیا چیرے سے کپڑا اٹھایا اور میں نے کہاں بابا میرے سینے سے لگ میں تو امیر ہو کے سخی ہونا تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے آج شمجھائی ہے تیری سخاوت کی